میں ہوں آپ کے ساتھ رومیتہ تیواری پرائیم ٹائم ایکسکلوسیف کے شروعات کریں گے گصے کی تصویروں کے ساتھ سسٹم کے خلاف ناراضگی اور آکروش کی خبروں کے ساتھ خبر بہار کی راجدھانی پٹنا سے ہے جہاں پر گریبوں کے لیے کھانا لے کر نکلی ایک بھوچپوری ایکٹرس کا گصہ پولیس پرشاہ سن سی ایم پی ایم سب پر فوٹ پڑا مہلا کی گلتی یہ تھی کہ وہ بینا ہیلمٹ پہنے سڑک پر سکوٹی لے کر نکل گئی تھی پولیس نے بھی مہلا سے کسی طرح کی کوئی بچ سلوکی نہیں کی لیکن کورونا سے بگڑے حالاتوں کے چلتے کس طرح گصے کا پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے اس خبر کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے یہ عام آدمی کا گصہ ہے کورونا کال میں یہ عام آدمی کی کھیج ہے بیت سڑک مہلا کا یہ ہنگامہ بتا رہا ہے کہ لوگ کتنے پریشان ہیں ہنگامہ کر رہی مہلا کا نام سندھیا سنگھ ہے کئی بھوچپوری فلموں میں کام کر چکی ہیں لیکن جب پولیس نے انہیں روکا تو سندھیا سنگھ آگ پا بولا ہو گئے سندھیا سنگھ چیک چیک کر کہنے لگی ان کا بھی سوچو جو روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں ویڈیو بیہار کی راجدھانی پٹنا کے بورنگ روڈ چوراہے کا جہاں پولیس نے سندھیا سنگھ کو روکا تھا پولیس کے جوانوں نے سندھیا سے لوگ ڈاؤن کے سمیے باہر نکلنے کی وجہ پوچھی تھی پوچھا تھا کہ میڈم آپ نے ہیلمیٹ کیوں نہیں لگا رکھا ہے سندھیا سنگھ نے کہا ہے کہ میں گریبوں کو کھانا دینے آئے ہو بس اسی پر ٹرائفک پولیس اور مہلا کے بیچ تیک ہی بہنس ہو گئے بورنگ روڈ چوراہے پر ٹرائفک پولیس مہلا کو کہتی رہی کہ ہیلمیٹ آپ کی سرکشہ کے لیے ہی ہے جس پر مہلا نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن وہ لوگ ڈاؤن کے سمیے ہر بار گریبوں کو کھانا باٹتی ہیں ان کی مدد کرتی ہیں کیونکہ وہ بھوکھے پیٹھ ہیں لوگ ڈاؤن کے سمیے سندھیا سنگھ پہلے پولیس والوں سے پھڑی اور پھر ٹارگٹ پر میڈیا والے آ گئے پولیس اور میڈیا والوں نے بار بار سمجھایا کہ میڈام گریبوں کو کھانا باٹنے کے لیے آپ کو نہیں روکا گیا آپ کو ہیلمیٹ نہیں لگا رہے کی وجہ سے روکا گیا لیکن ایک عام آدمی کی طرح سندھیا کا غصہ فوٹ پڑا سندھیا نے کہا کہ اس وقت ہیلمیٹ کی نہیں بلکہ لوگوں کو مدد کی ضرورت مجھے آپ پوچھنا چاہتے ہیں نا پوچھئے میرے سے سوال پوچھئے سوال یہی کہ آپ نے ہیلمیٹ نہیں لگا ہے ہیلمیٹ چھوکو لات ماریے کیوں کیونکہ ہیلمیٹ سے زیادہ انپورٹڈ ابھی کرونا کو لے کے رکیس لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے کبھی پوچھا آپ نے کہ اگر کرونا میں آدمی مر جاتا ہے تو ہیلمیٹ کا اوچھ لے گا اس کے بعد میڈم نے پولیس کو ایک آم آدمی کی طرح اپنی سمسچہ بھی بتائی سکوٹی کی ڈکی کھلی ٹکٹ نکالی اور پوچھا کہ اس طرح کی ستھیتی کیلئے کون زمیندار ہے یہ میری ٹکٹ ہے مجھے گاری نہیں میڑ رہا یہ میری ٹکٹ ہے اور مجھے گاری نہیں میڑ رہا جکسن جانے کے لیے سر آپ بتائیے میں کیسے جاؤں اس کو لے کے جاؤں کہاں لگاؤں گی ڈیرلا کی گاری فلحال مہیلہ کے خلاف مہماری ایک کے تحت ایف آئی آر درج کرنے کا آدیش ہو چکا ہے بیہار کے لوگ لوگ ڈاون کا مزاگ بنا رہے ہیں کوئی سکوٹی پر بینا ہیلمٹ گھوم رہا ہے تو کوئی ای پاس کے لیے نئے نئے ترقیب اپنا رہا ہے بیہار میں بہت ضروری کام کے لیے ای پاس لے کر باہر نکل سکتے ہیں لیکن اب ای پاس کو لے کر لوگ الگ الگ آئیڈیا اپنا رہے ہیں پورنیا کے ڈی ایم راہل کمار نے ٹویٹ کر اپلیکیشن جاری کی جس میں ای پاس دینے کی اپیل کی گئی ہے اور بیماری بتائی گئی ہے چہرے اور ماتھے پر پمپل اسی پر تنج کستے میں راہل کمار نے لکھا کہ بھائی تمہارے پمپل کا علاج ابھی انتظار کر سکتا ہے اب ذرا مہاراشتر کے بیڑ شہر میں زلہ اسپطال کینڈر کی تصویر دیکھی چاروں طرف بھیڑ ہے یہ لوگ ویکسین لینے پہنچے ہیں بھیڑ کو کابو میں کرنے کے لیے انتظام کیے گئے تھے پولس نے لوگوں سے لائن میں لگنے کو کہا لیکن کئی لوگ پولس والوں سے ہی علجنے لگے بتمیزی کرنے لگے جس کے بعد پولس نے لاتھی چارج کر دیا پولس والوں نے یوکوں کو بری طرح پیٹا یہ پورا ماملہ سی سی ٹی وی میں قید ہو گیا کرونا کے اس مشکل سمعے میں گھر ہی سب سے زیادہ سرکشت ہے جس کے خلاف اب پولس ہر جگہ سکت ایکشن لے رہی ہے پڑنا سیاں مطاب ہو جھا اور بیڑ سے ویروت جگدالے کے ساتھ بیورو ریپورٹ یوز ٹوڈی فور تاین بیورو ریپورٹ موسیقی